بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پانی میں میں نے ایک ٹیبل سپون ایسٹ ڈالا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے شگر ایڈ کیا اور اس کو میں مکس کر رہی ہوں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں جیسے یہ مکس ہو جائے تو آپ اس کو ڈھام کے دس سے دس ایک منٹ جو ہے نا وہ رکھتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے دو کپ میدہ اور دو کپ میدے میں میں شامل کروں گی دو چمچ دہی دہی سے جو ہے نا وہ دو بڑی اچھی رائز ہوتی ہے اور اس کا فلیور بڑا اچھا آتا ہے تو دو چمچ دہی ایڈ کریں اور اس کے ساتھ ہی دو چمچ ہم اس میں آئل شامل کریں گے اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح مکس کر لیں یہاں پہ دیکھیں یہ ایسٹ ہمارا بلکل رائز ہو چکا ہے اور اوپر تک آگیا ہے اور اس کو میں نے اب مکس کر کے تو جو میدہ ہے اس میں شامل کروں گی اب اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ ہماری ڈو بہت اچھی رائز ہوگی اور ہمارا جو ایسٹ ہے وہ بہت اچھا ہے دیکھیں میں نے اس میں شامل کر دیا اور اس کو میں اب جو ڈوک ہوئے نا وہ گوند لوں گی یہ تھوڑا ہاتھوں کے ساتھ چپکتا ہے جیسے جیسے آپ اس کو گونتے جائیں گے اس کو نیٹ کریں گے تو یہ سیٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور یہاں پہ اس کو میں سیٹ کر کے اس کے اوپر آئل لگا دوں گی ہر سائیڈ سے آئل لگا کے میں اس کو ڈھام کے رکھوں گی تقریباً بیس منٹ ہم اس کو نہ ریسٹ دیں گے اندھی دیرہ ہم اپنی فیلنگ تیار کریں گے فیلنگ کیلئے ایک پین میں آپ لیں دو چمچ آئل اور اس میں آپ ڈال دیں چکن چکن کو اس میں فرائی کریں جلدی جلدی اس کی فیلنگ تیار ہو جاتی ہے گھر میں بچوں کے لئے بڑا ایزی ہے یہ بنانا آپ اس کو نہ ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیجئے گا اس میں کوئی زیادہ چیزیں شامل نہیں ہوتی بس اس کو آپ نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے چکن کو اور جیسے ہی چکن ہمارا فرائی ہوگا کلر چینج کرے گا تو ہم اس میں لیسن ادھر کا پیسٹ شامل کریں گے فرائی ہوتا ہے اتنی درہ ہم ساوس تیار کرتے ہیں دو چمچ کیچپ لی ہے سمپل کیچپ ہے اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے تھوڑا سا اورگینو اور آدھا چمچ دھنیا پاودر اور ساتھ میں ہم کو چلی فلیکس اس میں ایڈ کریں گے بلکل تھوڑے سے اور بلیک پیپر تھوڑا سا شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہم چلی گارلک ساوس اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں ہمارا پیزا ساوس ریڈی ہے دیکھیں کتنا آسانی سے اور گھر میں ہی موجود چیزوں سے ہم نے اس کو ریڈی کر لیا ہے اور دوسری طرف ہمارا چکن جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ جو ہے لیسن ادھرک پاودر کا ڈالتے ہیں سوری لیسن ادھرک پیسٹ شامل کریں گے ہم اور تھوڑا سا اس میں جو ہے نا وہ ہم ڈالیں گے ٹکا مسالہ چھوٹا ٹی سپون آپ اس میں ڈالیں گے ٹکا مسالہ کا اس کے علاوہ آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سالٹ ایڈ کر سکتے ہیں ادھر وائز اس میں کوئی چیز آپ کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے کے ساتھ آپ اس کو کک کر لیں اچھے سے چکن کو میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح میں بھون لوں گی آپ چاہیں تو اس میں یوگرٹ ایک چمچ ایڈ کر سکتے ہیں اپشنل ہے یوگرٹ اگر آپ چاہیں تو سکپ کر دیں چاہے تو ایڈ کر لیں میں یہاں پہ ایک چمچ یوگرٹ ایڈ کر رہی ہوں اس میں اور یہ یوگرٹ کے ساتھ ہی اچھی طرح کک ہو جائے گا فیلنگ ہماری ریڈی ہے اور اس کے اندر جتنا بھی لیکوڈ ہے اس کو ہم ڈرائی کر لیں گے ڈرائی ہوگا تو یہ ہمارے پیزے پہ اچھی طرح سے سیٹ ہوگا فیلنگ تیار ہو چکی ہے اب ہم آتے ہیں اپنی ڈو کی طرف یہ دیکھیں ہماری ڈو جو ہے وہ اچھی طرح سے رائز ہو چکی ہے اب اس کو تھوڑا سا میں اس کو گھوندوں گی تھوڑا سا گھوندنے کے بعد پھر میں اس کو پین میں سیٹ کروں گی جب بھی ڈو رائز ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا ہاتھوں کو چپکتی ہے بھر جیسے ہی آپ اس کو گھوندتے ہیں تو وہ سافٹ ہو جاتی ہے اور بلکل بھی ہاتھوں کو نہیں چپکتی یہ دیکھیں اس کو میں نے پین میں سیٹ کر لیا ہے آپ کو جتنی ٹھک لیئر چاہیے پیزے کی آپ اتنا ڈو لیں میں نے اس میں سے تھوڑا سا ڈو الگ کیا ہے اور اب اس کے اوپر میں یہ سوس لگا رہی ہوں ارد گرد کے میکس کو اگنور کیجئے گا کیونکہ اس وقت جلدی جلدی میں یہ کام کر رہی ہوں لائٹ جا چکی ہے موبائل کی روشنی میں یہ کام کمپلیٹ ہو رہا ہے تو آپ ارد گرد کے میکس کو جو ہے وہ ذرا اگنور کر دیں اور یہ سوس لگ چکی ہے اب اس کے اوپر میں جو ہے چیز ڈال رہی ہوں پہلے لئے چیز کی آئے گی ہلکی ہلکی چیز ڈالنے کے بعد پھر ہم اس میں فلنگ جو ہے اس کی وہ ایڈ کریں گے ٹاپنگ یہ دیکھئے اب میں نے جو تکہ مسالے کے ساتھ چکن ریڈی کیا تھا وہ لگا رہی ہوں یہ چکن ہمارا لگ چکا ہے اب اس کے اوپر ہم پھر دوبارہ سے چیز ایڈ کریں گے جتنا آپ کو چیز پسند ہے آپ اتنی چیز ایڈ کیجئے اور اس کے ساتھ ہی انین اور بیل پیپر کی میں اس کے اوپر ٹاپنگ سیٹ کر دوں گی اور یہ کیوبز میں آپ کٹیے گے تکے پیزے کے ساتھ یہ زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہے آپ اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو مناسب لگے پیزے کے اوپر ٹاپنگ آپ کسی بھی چیز کی کر سکتے ہیں آپ شیرڈڈ چکن کی بھی کر سکتے ہیں جیسا آپ کا دل کرے ضروری نہیں کہ آپ چیز کسی برینڈ کی لیں آپ لوکل چیز بھی یوز کر سکتے ہیں پیزا جو آپ کو کم کاؤسٹ میں پڑے گی اور اس سے آپ ازیلی پیزا تیار کر سکتے ہیں ٹاپنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھئے پیزے کی سیٹنگ ساری ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈالیں گے پتیلے کے اندر پرتیلہ میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھتی ہے تقریباً دو سے تین منٹ پرتیلہ جو ہے وہ پری ہیٹ ہو چکا ہے اور اس کے اندر میں یہ پیزا لگا رہی ہوں یہ دو طرح کے میرے پیزا بنایا تھے ایک بغیر ٹاپنگ کے بیل پیپر کی ٹاپنگ کے بغیر بنایا تھا اور ایک میں نے ٹاپنگ کے ساتھ بنایا تھا یہ بغیر ٹاپنگ کے ساتھ ہے پیزا بیکنگ کیا ٹائم ٹوانٹی فائیو منٹ سے ہے آپ ٹوانٹی فائیو منٹ میں آپ کا پیزا جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکا ہے اور ساتھ ہی میں آپ کو دوسرے پیزے کی بھی لکھ دکھاتی ہوں اور یہ ٹاپنگ والا پیزا ہے ہمارے دونوں پیزا ریڈی ہو چکے ہیں اور بہت ہی یمی اور ٹیسٹی ہیں آپ بھی اپنے گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی کم اشیاء کے ساتھ بنایا ہے اور کامنٹ باکس میں مجھے بتائیے کہ اس کی کس کتنی ہوگی اللہ حافظ مجھے دیجئے جازت نئی ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں مجھے دیجئے گھر پیزا